اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ٹوری کے ساتھ کٹ ورک ڈیزائن بنانا سکھاؤں گی جس کو آپ اپنے بازو دامن ڈپٹے کے پلووں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک پیج لے لینا ہے جس کی لیندھ میں نے 18 انچ لی ہے اور ویٹھ میں نے 4 انچ لی ہے اور اس کے بعد ہمیں ہارڈ پیپر چاہیے جس کی لبائی یہاں پہ میں نے 1.8 انچ لی ہے اور چڑائی میں نے 0.8 انچ لی ہے تو ہم نے اس طرح سے ہارڈ پیپر کو درمیان سے فول کر لینا ہے دونوں طرف سے اس طرح سے فول کرنے کے بعد گھلائی کی شیپ دے دیں گے اس طرح سے ایک شیپ دے دینی ہے تاکہ ہمیں ایک لیف کی شیپ مل جائے تو سب سے پہلے ہم نے اس کی اس طرح سے کٹنگ کر لینی ہے تو یہ دیکھیں کٹنگ کرنے کے بعد ہمیں اس طرح سے ایک شیپ مل جائے گی اور اس کی فول کرنے کے بعد ہم دوبارہ سے کٹنگ کر لیں گے تاکہ ہمیں دونوں سائٹ سے ایکول لیف کی شیپ مل جائے تو اس طرح سے یہ دیکھیں کٹنگ کرنے کے بعد ہمیں لیف کی ایک اس طرح سے شیپ مل گئی ہے تو اتنا سلائی کے مارجن کے لیے ہم یہاں پہ ایک آدھے انچ کی لائن مار کر لیں گے اور لائن مار کرنے کے بعد ہم دوبارہ سے شروع سے تھوڑا سا پوائنٹ چھوڑنے کے بعد پوری پٹی پہ دو انچ کے نشان لگاتے جائیں گے تو اسی طرح سے ہم نے اپنے پوری پٹی پہ دو انچ کے نشان لگا دینے ہیں اس کے بعد جو ہم نے اپنے نشان لگائے ہیں اس کے ساتھ بلکل اپنی لائن کے ساتھ اپنے سلیف کو رکھ کے ہم اپنے پیٹرن کو ٹریس کرتے جائیں گے جو ہم نے دو انچ کا نشان لگایا تھا اپنے اسی دو انچ کے پوائنٹ پہ ہم نے اپنے اس پتے کو اپنے اس لیف کو اس طرح سے ٹریس کرتے جائیں گے ہم نے اپنے دونوں پتوں کے درمیان تقریباً 0.3 انچ کا ڈسٹنس رکھنا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے جو میں نے دو انچ کا نشان لگایا تھا اس دو انچ کے نشان کے درمیان میں ہم ایک لائن لگائیں گے اور اپنے اس پتے کو اس طرح سے رکھ کے ٹریس کر لیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اپنے درمیان میں اپنے ایک لیف کو ٹریس کر لیا ہے اور دوسرے لیف کو ہم اپنے ان دونوں پتوں کے درمیان میں رکھیں گے اور اس طرح سے ٹریس کر لیں گے اور یہاں پہ بھی ہم نے اسی طرح سے ان دونوں کے درمیان میں اپنے اس لیف کو رکھیں گے اور ٹریس کر لیں گے اس طرح سے ہم نے ایک لیف ٹریس کر لیا ہے اور اپنے اس لیف کے بعد اپنے اس پیج کو فول کر لیں گے تاکہ ہماری سارے پتے برابر آئیں جو ہم نے لائن لگائی ہے ہمارا لیف اس کے بلکل برابر آنا چاہیے تو اسی طرح سے ہمارا لیف بلکل برابر آتے جائیں گے اور ہم اپنے لیف کو ٹریس کرتے جائیں گے ٹھیک ہے یہ لائن ہم نے اس لیے لگائی ہے کہ ہم نے یہ جو لیف ٹرا کر رہے ہیں یہ ہمارے بلکل ایکول آئیں تو اسی طرح سے ہم نے اپنے سارے پیٹرن کو ٹرا کر لینا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے پورا پیٹرن ڈرا کر لیا ہے تو اس کے بعد ہمیں ایک ٹیشو چاہیے اور ہم اس ٹیشو کو اپنے پیپر کے ساتھ اٹیچ کر کے سلائی لگا لیں گے یہاں پہ آپ اپنے مرضی کا ٹیشو بھی یوز کر سکتے ہیں جس کلر کا آپ ڈیزائن بنا رہے ہیں آپ اسی کلر کا ٹیشو یا آپ کین کین بھی یوز کر سکتے ہیں کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں میں ایک ریشمی ڈوری یوز کر رہی ہوں آپ کو یہ بزار سے ایزیلی مل جائے گی اور اس ڈوری کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو خود ڈوری نہیں بنانی پڑے گی بلکہ آپ ایزیلی اس ڈوری کو بائے کر کے اپنے ڈیزائن کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ میں ایک نلکی کی یہ خالی ریل یوز کر رہی ہوں جیسے نلکی ختم ہونے کے بعد جو یہ ریل بچتی ہے یہ وہ ریل ہے اس ریل کو ہم اپنی مشین کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے ٹیپ کے ساتھ یہ ریل ہماری ایزیلی مشین کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی اور اس طرح سے ہم نے اپنی ڈوری کو مشین کے ساتھ سٹ کر لینا ہے اور سٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں جس طرح سے ہم نے اپنی مشین میں اپنے دھاگے کو ارجسٹ کی آتا ہے اسی طرح سے ہم پیر کے ان دونوں پیر کے درمیان میں اپنے اس ڈوری کو ارجسٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے اپنی ڈوری پہ نیچے کی طرف اس پتے کی طرف سلائی لگانی ہے اور پھر بعد ہم اس طرح سے درمیان میں اپنے پتے کی سلائی لگائیں گے اور اسی طرح سے ہم نیچے کی طرف پوری سلائی لگاتے جائیں گے اور پھر دوبارہ سے یہ دیکھیں ہم درمیان میں سلائی لگائیں گے ریل کے ساتھ لگانے میں دوری کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو اپنے دوری کو ہاتھ سے نہیں پکڑنا پڑا اور آپ کی دوری کھینچی بھی نہیں جا رہی اور مشین کے پیر کے درمیان سے باہر بھی نہیں آ رہی دوری کو ہاتھ سے پکڑتے ہوئے یہ مسئلہ آتا ہے کہ کبھی دوری مشین سے نکل جاتی ہے یا اس پہ ہمارا سٹچ نہیں آتا لیکن اس طرح سے دوری کو ریل کے ساتھ اٹیج کرنے میں اتنا فائدہ ہے کہ ہماری دوری بلکل بھی نہیں نکلے گی اور ہم ایزی لی اپنے پیٹرن کو ٹریس کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے پہلی لائن ٹریس کر لی ہے اور اب ہم اس کے بعد اپنی یہاں والی سائٹ پہ دوسری لیف کو ٹریس کریں گے اسی طرح سے ہم اپنی دوری کو دوسری طرف بھی سلائی کے ساتھ اس پیٹرن کو اٹیج کر لیں گے تو یہ دیکھیں ایزی لی ہماری دوری اٹیج ہوتی جا رہی ہے جو کہ ہم نے پیٹرن ٹریس کیا ہے اسی کے اوپر ہم اپنی دوری کو اٹیج کرتے جائیں گے اور اس طرح سے ہمارا پھول بنتا جائے گا آپ نے خیال رکھنی ہے کہ مشین کو ہم نے اپنے باہر نے نکالنا اپنی نیڈل کو پیپر کے اندر رکھنا ہے اور پھر اپنے مشین کا پیر اٹھا کے پھر ہم نے سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے پھر ہم نے پیر کو گمائیں گے اور ایزی لی ہمارا کورنر بنتا جائے گا اور شیپ آتی جائے گی اور اسی طرح سے ہم اپنے پورے پیٹرن کو ٹریس کر لیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آ رہی ہوگی اور آپ کو یہ دیزائن پسند آ رہا ہوگا تو اس لئے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا تو لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ دیکھ سکیں تو یہ دیکھیں ہم نے اپنا پیٹرن اس طرح سے ٹریس کر لیا ہے اب ہم نیچے کی طرف اس کی ڈبل باؤنڈری کریں گے اور یہ دیکھیں اسی طرح سے ہم اس کے جس طرح سے ہم نے پہلی سلائی لگا لیا اسی طرح سے ہم اپنی ڈبل باؤنڈری کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا یہ ڈیزائن تیار ہو گیا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں ایک سولڈرنگ آئرن یوز کر رہی ہوں یہ آپ کو بازار سے ایزیلی مل جائے گا سولڈرنگ آئرن کو اچھے سے گرم کرنے کے بعد ہم اس کے باؤنڈری پہ سولڈرنگ آئرن کو یوز کرتے ہوئے اس کا کٹ ورک کر لیں گے اور ٹیشو فیبرک کا کٹ ورک بہت ایزیلی ہو جاتا ہے اس لیے آپ کو ٹیشو فیبرک پہ کین کین پہ یہ ڈیزائن ایزیلی بنا سکتے ہیں سل کے فیبرک پہ بھی آپ یہ ڈیزائن بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے اپنے اس پورے پیٹرن کا کٹ ورک کر لینا ہے کٹ ورک کرنے کے بعد آپ کے یہ فیبرک کے دھاگے کبھی بھی نہیں کھلیں گے بلکہ ہمیشہ کے لیے اچھی طرح سے پکے ہو جائیں گے تو کٹ ورک کرنے کے بعد ہم اپنے پیپر کو اتار لیں گے اور جو ہم نے کٹ ورک کیا ہوگا ہمارا وہ بھی فیبرک ساتھ ہی اس کے اترتا جائے گا تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اپنے پورے پیٹرن کا کٹ ورک کر لیا ہے اور اب ہم پیپر ریموو کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے ایک سائٹ سے اپنے پیپر کو ریموو کر لیا ہے اور اسی طرح سے ہم نے اپنے پورے ڈیزائن سے ہم اپنا پیپر ریموو کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے سلیو کا فیبرک لیا ہے اور اس کو میں نے فول کر لیا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں ہم نے اپنے ڈیزائن کی بھی بیک سائیڈ رکھنی ہے اور اپنے بازو کی بھی بیک سائیڈ رکھنی ہے اور اس کو ہم نے سوئی دھاگے کی مدد سے سٹیچ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اچھے طریقے سے اس کو سٹیچ کر لینا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا یہ ڈیزائن سٹیچ ہو گیا ہے ایک سائٹ سے تو اسی طرح سے ہم نے اپنے پورے فیبرک کو اچھے طریقے سے سٹیچ کر لینا ہے آپ چاہیے تو یہاں پہ اس کو پرل کے ساتھ بھی سٹیچ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں سیمپل سٹیچ کے ساتھ سٹیچ کر رہی ہوں آپ پرل کے ساتھ بھی اس کو سٹیچ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اپنے پورے فیبرک پہ اس کو سٹیچ کر لینا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ رہی ہوگی کہ ہم نے یہ ڈیزائن کس طرح سے بنانا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو میری ویڈیو کو لازمی لائک کریں اس کو آگے بھی لازمی شیئر کریں اور مجھے کمنٹ میں لازمی کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ڈیزائن کیسا لگا ہے پرانس ہم نے اپنے پورے ڈیزائن کو سوید آگے کی مدد سے اس کو سٹیچ کر لینا ہے یہ تھی میری ویڈیو کی فائنل لک آپ کو یہ ڈیزائن بہت پسند آیا ہوگا ڈیزائن پسند آیا تو آپ ویڈیو کو لازمی لائک کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ